اسلام علیکم مرگی خانوں میں امونیا جیسی خطرناک گیس کی مقدار میں اضافہ ہونے لگے تو گھروں میں رکھے چند چکنز کے بستر سے اس گیس کی شدت کو کم کرنے میں بجے چونے کا استعمال اچھے نتاج دیتا ہے آپ کے پاس لگ بگ دو سو سکیر فورٹ جگہ ہو پندرہ بھئی تیرہ بارہ بھئی سترہ یا چودہ بھئی چودہ کا کمرہ ہو یعنی کہ لگ بگ دو سکیر فورٹ جگہ میں اگر امونیا گیس کی شدت کا مسئلہ ہو تو ایک کلو بجا ہوا چونہ اس سارے حصے پہ بقاعدہ طریقے سے بکھیرنے سے اس گیس کی شدت کو کم کیا جا سکتا ہے مزید تدابی شیئر کرنے سے پہلے ارز کرتا چلو کہ جانداروں نے جو غزہ کھانی ہے اس میں سے فاضل مواد کو جسم سے باہر نکال دینا ہے بستر پہ موجود بیٹھو کی بیکٹیریا نے توڑ پھوڑ کرنی ہوتی ہے اور یہ ایک نارمل عمل ہے لیکن یہی نارمل عمل تب مرگیوں کے لیے نقصان کا باعث پرنا شروع ہو جاتا ہے جب بیٹھے بھی پتلیوں اور موسم بھی سردی دھند بارشوں والا ہو یعنی کہ بیکٹیریا جب مرگیوں کی بیٹھو سے نائٹروجن کی توڑ پھوڑ کرتے ہیں تو اسی دوران مرگی خانہ میں نمی کا تناسب بھی زیادہ ہو تو امونیا گیس کی پیداوار میں اضافہ ہونے لگتا ہے اور یہی گیس تمام جانداروں کے لیے نقصان دے ہے نہ صرف پلکوں، آنکھوں، نظام تنفس کے راستے کی خرابی کا باعث بنتی ہے بلکہ خلیوں میں موجود سیڈیا کو بھی مستقل طور پر تباہ کر دیتی ہے سیڈیا کا کام چونکہ میوکس یعنی رتوبت کو باہر نکالنا ہے اب اگر سیڈیا ہی نہیں رہیں گے تو یہی رتوبت، یہی ریشہ اندر اکٹھا ہوتا رہے گا اور پھر اس میں جرسوموں کی تداد بھی بڑھتی جائے گی اور یہی جرسوم میں جب پھرپڑوں اور ہوا کی تھیلیوں تک پہنچتے ہیں تو انفیکشن بننا شروع ہو جاتا ہے لہٰذا یہ گیس صحت اور کارکردگی دونوں کوئی خرابی کا موجود ہے ایسے حالات میں ہوا کا گزر کم ہو یا غیر متوازن غزہ ہو تو صورتحال مزید پیچیدگی ہتھیار کر جاتی ہے اب یہاں پہ دو باتیں بہت ضروری ہیں پہلا یہ کہ امونیا گیس کی مقدار کتنی زیادہ تھی کتنی زیادہ اس سے جلن ہو رہی تھی اور دوسرا یہ کہ کتنی دیر تک برڈز اس ماحول میں رہے جس میں امونیا گیس بہت زیادہ تھی ایک دن دو دن ہفتہ مہینہ یا اس سے زیادہ عرصہ جتنی زیادہ دیر آپ کے چکنز آپ کے پرندے اس ماحول میں رہیں گے اتنا ان کے نظام تنفس کے تمام حصے نظام انہزام کے باقی کے سارے آرگنز اور ان کی صحت متاثر ہوگی خلیے میٹابولیزم اور ان کی باڈی کے اندر بہت سی ایسی تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں جنہیں بعد میں ٹھیک کرنا مشکل ہو جاتا ہے نہ تو ویسی نشان میں ہوتی ہے اور امیونٹی بھی دن بہ دن ڈاؤن ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی آنتوں کی صحت متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہے لہٰذا اگر امونیا گیس کو ختم کرنے کے لیے کم کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے مجھے چونے کا یوز کیا ہے تو اب آپ نے غزہ کی طرف دیان دینا ہے کہ کہیں ہم ان کو غیر متوازن یا ایسی غزہ تو نہیں دے رہے کہ جس میں غزائیت کی کمی ہے دوسرا اگر آپ نے اپنے چکنز کی سپیس صحیح طریقے سے مینج نہیں کی ہوئی تو ایسی کنڈیشن میں بھی امونیا گیس بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو جائے گی اپنے چکنز کی ایج کے ساب سے ان کے جسمانی وزن کے ساب سے اس موسم سرما کے اندر آج کل کے ویدر میں ان کی سپیس کو مینج کیجئے گا اگر آپ کے پاس چھوٹے چکس ہیں ان کی ایج ایک ہفتہ سے کم ہے تو اس کیس میں انہیں 0.25 یا 0.30 سپیس پہ رکھیں اگر وہ پتھے پتھیاں بان چکے ہیں تو ایج کے حساب سے 0.7 یا ایک سکیر فوٹ پہ اگر وہ بڑی دیسی مرگیاں ہیں تو ڈیڑھ سکیر فوٹ کے لگ بگ رکھے ان کی جگہ کو مینج کرنے کی کوشش کیجئے گا اگر آپ کے پاس کسی اور بریڈ کے چکنز ہیں تو ان کی سپیس جو بھی رکمنڈڈ ہے اس کو یوٹیلائز کرنا ہے درجہ حرارت جتنا بہترین طریقے سے آپ مینٹین کرنے میں کامیاب رہیں گے اتنا آپ امونیا گیس کی پوڈکشن کو کنٹرول کر لیں گے اگر آپ کے چکنز کی ایج ہفتے سے کم ہے تو جو رکمنڈڈ ہے وہ تو یہ ہے کہ ساڑھے چونتی سے پینتی سے ہم 0.5 پوائنٹ فائیو کر کر کے نیچے آتے جاتے ہیں لیکن آج کل کے ویدر میں تمام سہولتوں کو استعمال کرنے کے باوجود اگر آپ اتنا ٹمپریچر نہ دے پائیں تو کم از کم ان کے لیے ٹمپریچر کو 30 ڈگری سیلسیس سے نیچے نہ آنے دیجئے گا اگر آپ کے چکنز تھوڑے بڑے ہیں پٹھے پٹھی آئیں تو کوشش کیجئے گا کہ 20 ڈگری سیلسیس سے ٹمپریچر نیچے نہ آئیں اگر اڈلٹ چکنز ہیں انڈے دینے والی مرگیاں ہیں فلی فیدر ڈیں جسم کے اوپر پروں کی بھرپور مقدار ہے تو ٹمپریچر کو 15 سے نیچے نہ آنے دیجئے گا کیونکہ ان میں کچھ صلاحیت ہوتی ہے کم درجہ حرد کا مقابلہ کرنے کی اپنے ان پروں کو انسولیشن کی طرح استعمال کر کے اب ویدر جیسا بھی ہو آپ ہوا کے گزر پہ یعنی وینٹیلیشن پہ کبھی بھی سمجھوتا نہیں کر سکتے لہٰذا آج کل کے ویدر میں بھی کچھ نہ کچھ سپیس لازمی طور پر دیجئے گا کہ جس میں چکنز کے لیے فریش ائر انٹر ہو سکے اندر سے کاربن ڈائیک سائیڈ امونیا اور دوسری موزر گیسز کو باہر نکلنے کا راستہ دیے جا سکے حصوصاً رات کے وقت امونیا گیس کی زیادہ پرڈکشن ہوتی ہے کیونکہ آج کل کے موسم کو دیکھتے ہوئے رات کے وقت ہماری کوشش ہی ہوتی ہے کہ ٹھانڈ سے بچانے کے لیے اطراف میں جو بھی آپ نے میٹیریل استعمال کیا ہوا ہے اس کو زیادہ زیادہ استعمال کرتے ہیں زیادہ ایریا ہم کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور زیادہ بٹھیں بھی ہمارے برڈز نے رات کوئی کرنی ہوتی ہیں تو ایک طرف سے وینٹیلیشن پور ہوتی ہے دوسری جنب سے بٹھیں زیادہ ہوتی ہیں اور تیسری طرف سے یہ سارے فیکٹرز یہ سارے اناثر مل کے وہاں پہ امونیا کی پروڈکشنز زیادہ کروارے ہوتے ہیں جتنی زیادہ پتلی بیٹھے ہوں گی جتنا زیادہ چکنز ڈائریا میں مبتلا ہوں گے یعنی کہ حازمہ خراب ہوگا اتنا امونیا کی گیس زیادہ ہوتی جائے گی وجوخات جو بھی شیئر کرتا جا رہا ہوں اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ اس وجہ کے مطابق ٹریٹ کیا جائے اس وجہ کو ختم کیا جائے تو مسئلے کا حل نکل سکتا ہے آنکھوں سے پانی بینے لگ جاتا ہے ہمارے چکنز نزلہ زکام خانسی بخار میں مبتلا ہونے لگ جاتے ہیں فوری طور پر اس طرح کے چکنز کو لدہ کیجئے گا سپیس کو سہی طریقے سے مینج کیجئے گا ہوا کے گزر کے ساتھ ساتھ اگر ڈائریا میں مبتلا ہے تو دھیر سری ویڈیوز میں نے اپلوڈ کر رکھیں کہ جس طرح کا ڈائریا این اسی کے مطابق گھرلو پمانے پر ٹریٹمنٹ سے لے کر بڑے پمانے تک تیار شدہ فارمولاز کے تحت آپ کے ساتھ میں نے میڈیکیسنز شیئر کی ہوئی ہیں آج کل کے موسم کے ساب سے بات کروں تو سب سے زیادہ یہ مسائل یعنی کہ نزلہ زکام خانسی بخار آپ کے چکنز کا ڈائریا میں مبتلا ہونا یہ ٹمپریچر کی بہت زیادہ فلکچیشن کی وجہ سے ہوتا ہے یعنی کہ دن کے ٹائم پہ اگر کسی وقت سورج نکل آتا ہے تو این ممکن ہے اندر اس مرگی خانہ میں ٹمپریچر پچیس چھبیس ستائی سٹائی سٹائی ستیس پہ چلا جائے وہی پہ رات کو دھند پڑتی ہے ہلکی بھلکی بارش بھی ہوتی ہے آر ریڈی موس میں سرما چل رہا ہے تو ممکن ہے ٹمپریچر دس بارہ تیرہ چولہ پہ بھی آ جائے تو ایک طرف وہ اٹھائی ستیس پہ جاتا ہے دوسری جنرے وہ دس سے بارہ پیاتا ہے تو یہ کافی زیادہ ڈیفرنس پہ جاتا ہے یہی ڈیفرنس ہمارے چکنز کو مختلف امراض میں مختلع کر رہا ہوتا ہے اب چونکہ زیادہ امونیا گیس کی پروڈکشن کی وجہ سے گھٹ ہیلتھ بھی حراب ہونا شروع ہو جاتی ہے دوسرے انفیکشنز بھی حملہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں وہاں پہ ہماری اس مسئلے کی تشخیص کرنا اس کو صحیح طریقے سے ڈائیگنوز کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے کہ کہیں یہ کسی وائرل بیکٹیریل یا کسی قسم کے اٹیک کی وجہ سے ہمارے چکنز کی آنکھوں کی ناک کان گلے کی یہ سیچویشن ہے یہ صرف اور صرف امونیا کی وجہ سے ہے اگر امونیا کی وجہ سے ہے تو وہ آپ چکن ہاؤس کے اندر جا کے سب سے پہلے خود فیل کرتے کیونکہ آپ کی آئیس آپ کی پلکوں کو وہ چھبنا شروع ہو جاتی آپ زیادہ دیر تک وہاں پہ سٹے نہیں کر سکتے وہی سے آپ اندازہ لگاتے ہیں کہ ہماری کراس ریٹیلیشن جو ہم نے اپنے چکنز کو مویا کی ہوئی ہے وہ صحیح طریقے سے ایفیکٹیو نہیں ہے یہی سے ان کا فیڈ انٹیک میں تاثر ہو رہا ہے یہی سے ان کا وزن بھی کام ہوتا جا رہا ہے اس لیے مکمل غزہ عمر کے ساب سے دن میں دو مرتبہ ان کے جسمانی وزن کو مد نظر رکھتے ہو دیجئے کا کسی بھی کنڈیشن میں نیچے موجود بیستر کو خراب نہیں ہونے دینا کیونکہ ویدر چاہے موسم سرما ہو یا موسم گرما ہو جس وقت آپ کے چکن کی بیڈنگ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے وہی سے اس میں موجود جرسوموں کی تدار میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہی جرسومیں اپنے اوپر موجود چکنز کی ہیلتھ کی خرابی کا باعث بنتے ہیں اپنا خیار رکھئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ